ملک کے مختلف کونوں سے ایک خبر آ رہی ہے آپ نے بھی یہ خبر اخبار میں پڑھی ہوگی اور سرسری گزر گئے ہوں گے یہ خبر کوئی عام خبر نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہم اور تکلیف دے خبر ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے خبر یہ ہے کہ بہت سے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں مسئلہ شادی کا نہیں ہے مسئلہ اس کے ایمان کا ہے مسئلہ ارتداد کا ہے مسئلہ اس بچی سے پلنے والے میں آنے والی نئی نسل کا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا ہوگا یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم اگر ماضی کے واقعات کو دیکھیں تو اس طرح کے اکدکہ واقعات ہمیں دو چار دس سال میں کبھی ملتے ہیں لیکن ان دنوں تواتر کے ساتھ ملک کے مختلف گوشوں میں خاص طور پر مہاراستر اور ساؤت کی طرف سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ دس دس بیس بیس لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہے کورٹ میں یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے کیا اس میں تربیت کی کمی ہے یا کوئی اور خاص وجہ ہے آئیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب جو نہ صرف لکنو بلکہ ملک میں اپنی شناخت رکھتے ہیں بارین کے صدر ہیں جس کے ذریعے سے مختلف ملی رفاہی اور سماجی کام انجام پاتے ہیں مولانا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ادھر جو واقعات پیش آ رہے ہیں کیا اس کو اتفاق کہا جا سکتا ہے یا ایک منصوبہ بند کوشش ہے آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے مسلم بچیوں کو ارتدار کی طرف لے جانا اور ان کے لیے باقیدہ اسکی میں چلانا نوجوانوں کو تیار کرنا یہ ایک مکمل منصوبہ بندی ہے وارس اپ کے اوپر بھی اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت ساری تنظیمیں جو اسلام دشمن تنظیمیں ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں کارکنان ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے افراد تیار کر رکھے ہیں اور اسکی میں بنا رکھی ہیں اور وہ بابانگے دوحل ہی اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو لڑکا کسی مسئل لڑکی کو لف جہاد کے ذریعے سے نکاح پر لاتا ہے تو وہ پوری ہندوستان میں ہمارے کاریالے سے جا کر کے ڈیوڑڑ راکھ روپے فیل پور لے لے گا وارس اپ پر بھی ہے اور انٹرنیٹ پر بھی ہے بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ہندوستانی پس منظر میں جو ہمارے حالات ہیں کچھ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں ساتھ ساتھ اغیار کی طرف سے اسلام دشمنی اور ہماری بچیوں کے ساتھ ارتداد کی طرف ان کو مائل کرنا کیونکہ ان کی ان کا جو مشن ہے یہ سو سال سے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا منشاہی کی ہندوستان ان کو رام راج میں تبدیل کر دیا جائے اور یہاں کا جو بھی رہنے والا ہے خواہ مرد ہو یا خواتین ہو ان کو ہندو رسم رواج کو اپنا کر کے جینے کا حق رہے گا یا پھر وہ غلامانہ زندگی اختیار کر لے ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں لہذا اس حصرے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں کہ کسی جگہ سے پانچ رکیان چھ رکیاں آر لڑکیاں دس رکیاں پردان جو پورٹ کے اندر اپلیکیشن ہی دے رہی ہیں ریٹ دائر کر رہی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے غیر مسلم بن کر نکاح کرنا چاہتا ہوں غیر مسلمان غیر مسلم کے ساتھ یہ کچھ ذاتی کمزوریاں بھی ہیں اور کچھ حالات بھی ہمارے ہیں کہ ان کو اس حصرے میں استعمال کیا جاتا ہے کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ غیر مسلم بچیوں کو مسلم کا لباس پہنا کر کے مسلم نام دے کر کے اور لف جہاد کے نام پر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے افسانہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اسلام دشمن تنظیمیں باقاعدہ کھل کر کے پری پلان معاملہ کر رہی ہیں ان کی پرگرام یہ شامل ہے کہ مسلم بچیوں کا اقواہ کیا جائے اور ان کی عزتیں لوٹی جائیں اور اگر برزا اور رحمت تیار ہو جاتی تو ان کو نگاہ کر لیا جائے مولانا کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمارا خاندانی تربیتی نظام تھا اس میں کمی ہو رہی ہے ہماری طرف سے جو پہلے بڑی بڑی عورتیں اور گھر کے دیگر لوگ بچوں پہ بڑی توجہ رکھتے تھے ان کے آنے جانے پہ وہ کن سے ملنا ہے کن کے ساتھ جا رہا ہے ان ساری چیزوں پہ اب جو ہماری زندگی مشہول ہو گئی ہے تو اب ہم بچوں کی طرف سے کچھ زیادہ کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے اثرات ہوں ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے سامنے اور جو جدید ترقیات ہیں اس میں امت مسلمہ بھی اس کا شکار ہو گئی ہے پرانے وقتوں میں آداب، اخلاف، تہذیب، شرافتیں عزت و ناموس کے لیے لوگ زندہ رہتے تھے اپنی بیٹیوں کو اٹھتے بیٹھتے ہر انداز میں اپنی بچیوں کی تربیت کرتے تھے تعلیم دیتے تھے یہاں تک کہ ہر بچی کوئی حساس ہوتا تھا کہ اگر سر پہ آنچر نہیں ہے اور ماں نے دیکھ لیا ہے تو فوراں ڈانٹ پڑے گی یا ابو کی طرح سے ڈانٹ پڑے گی لیکن اب ہمارا جو تربیتی نظام ہے انگلیزی اسکولوں اور بچیوں کی تحضیبوں کو اپنانے کی وجہ سے شروعی سے ہماری بچیوں کو بے حجاب بے نقاب اور بے حیائی کا نوادہ پہنا دیا جاتا ہے یعنی نرسری کے جہی سے ان کو جو اس کا ڈوگرہ دیا جاتا ہے اسی سے اس کے اندر فہاشی اور یعنیت اور مشترکہ تعلیم مخلوق تعلیم رہتی ہے ساتھ ساتھ موبائل کا چلن اخبار میڈیا اور دیگر وسائل ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے ماں باپ کی نگاہوں میں یہ چیزیں ہیں اور اگر بچیوں گھنٹے دو گھنٹے لیٹ آتی ہیں تو ماں کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں کہ آخر ہوا کیا کیوں دیر آ رہے ہیں مگر حالات ہی ہیں کہ جو تربیتی نظام تھا ہماری بسری معاشرے کا سماج کا خاندان کا نہ باپ اس کو پر کوئی لفتو شائع کرتا ہے اور نہ ماں کہے تو بچھ جیدی تریبنی آفتہ دور ہے اگر ہم لڑکی پر پابندی لگائیں گے تو وہ سماج میں سٹ نہیں ہو پائیں گے یہ جو ہمارا مزاج ہے سماج میں سٹ ہو جانا اور سماج میں گھل مل جانا اسلام نے اس کے خلاف تعلیم دی تھی مسلمان مردوں اور عورتوں کو تعلیم دی تھی کہے نبی سورہ نور کے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور عزت و عبروں کی حفاظت کریں یہ بہت پاکیسگی بات ان سب کے لیے مگر اب یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنا تو بڑی بات ہی آنکھوں میں آکے ڈال کے لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر کارج کے اندر پارکوں میں دیگر جگہوں پہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سمندر میں کسی کو ڈالا جائے اور دامن کرنے ہو ممکن ہی نہیں ہے لہذا یہ خرافات پیدا ہوں گے اور اس میں ہم سو فیصد اپنی بھر والوں کی کوئی ذمہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں بچیوں کے وہ اپنی بچیوں کی صحیح رہنمائی نہ تو تعلیم کے ذریعے سے کرتے ہیں اور نہ دیگر حالات پیدا کر کے ان کے اندر اسلامی تہذیب تقدس پیدا کرنے کا وہ کوئی خیال لگتے ہیں تو ممانا اس کا حل کیا ہو سکتا ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ دوسری جماعتیں اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرح خود ہماری اپنی کمی ہے تربیت پر جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے لہذا یہ صورتحال ہے تو اب بہتر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے صورتحال نہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ارتضاد کے شکار نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ماشاءالہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہاں پر دو بات ہیں حل کے لیے یہی مسائل کا حل کیا ہے کہ ہماری بچے ہیں غیر مسلم مسلمان بھی نہ ہو ان کی عزت ان کا تقدس بھی باقی رہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے سماج کا جو بگاڑ ہے مثلا شادی کے اندر جہیز کے لانت وغیرہ بنیادی چیز ہے کہ غریب بچی ہے اس کا باب مزدور ہے سماج نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ غیر مسلمین کو دیکھ کر کے جہیز وغیر کے لانت ہمارے سماج کے اندر بھی داخل ہو گئی باب مزدور آدمی ہے وہ دو لاکھ پانچ لاکھ کا جہیز نہیں دے سکتا زیورہ تو نہیں دے سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچیاں جن کے عمرے ہو گئے ہیں شادی کے لائے اگر ان کی تسکین کے لیے کوئی صحیح اسلامی حل نہ پیش کیا جائے تو یقین طور پر فطری طور پر غلط قدم اٹھائیں گی بچی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لہذا ہمارے سماج میں جو جہیز کی لانت بڑھتی جا رہی ہے اس جہاں علماء اکرام دلنا تقاریرے کر رہے ہیں مگر عوام الناس اسری معاشر کا یہ ماحول ہے کہ وہ دنیا کے خورفات کو دیکھ کر کہ وہ بھی اس حرام خوری اور جہیز کی لانت کو اپنے گلے کا ہار ہی نہیں بلکہ مہا ہار بنا رہے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں لڑکی والوں کو لوٹ کر یا ان کو تباہ برواب کر کے ایک تو یہ کہ جہیز کی لانت کا خاتم ہو جائے شادی کو بالکل سادگی کے ساتھ اتنا آسان بنا دیا جائے کہ گناہ کرنا آسان شادی گناہ کرنا مشکل ہو جائے شادی کرنا آسان ہو جائے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہماری بچیاں غیروں کی طرف کیوں جا رہی ہیں اس میں کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں ہماری مذہبی رہنماؤں کی بھی کمزوریاں ہیں اور عوام الناس کی نوے فیصد کمزوریاں ہیں کیونکہ عوام الناس وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں جائیں گی تو ڈاکٹر انجینینر لکچرار پروفیسر میں لڑکی سبیس میں آ جائے گی آئی ایس پیسیس کی تیاری کرے گی تو وہاں ظاہر ہے کہ جن محول میں ہی جائیں گی تو ان محول میں ان کو اپنا یوگدان دینا پڑے گا قربانیاں دینے پڑیں گی ہر طرح کی کیونکہ ان کو ڈگریان یوں نہیں مل جائیں گی بہت ساری جائز ناجائز قربانیاں دے کر کہیں ان کو ڈگریان حاصل کرنی پڑیں گی جو سماج کا اور کاریجز کا یونسٹیز کا محول مل جائے گا ہے اسائز اکرام بھی بچوں کا استحصال کرتے ہیں لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے اسلامی محول پیدا کریں اسلامی کتابچے اپنے گھروں کے اندر رکھیں باقید ایسا نظام بنا جائے اسلامی پروگرامز ایسے ہو یا اسلامی سینٹر کو ایسا بنا جائے جہاں پر بچوں بھی ذہنی تربیت کی جائے ان کے فکروں کو اسلامی دائرے ملے کر پروان کا بائے جائے اللہ کا خوف ان کے اگر پیدا کیا جائے ہمارا معاشرہ مصری معاشرہ بالکل خالی ہے ٹیلی ویزن کا دیکھنا موبائل پر چٹنگ کرنا موبائل کھیلنا موبائل پر گناہ کرنا یہ عام ہیں والدین سب جانتے ہیں مگر یہ ہے کہ ماں باپ خود دل دس بیس بیس ہزار کا موبائل لے کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ شاخ سے دل کے سارے آرمان پورے کر لیں اور گناہ کی لذت سے محسوس ہوتے رہیں لہٰذا سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچوں کی اور بچوں کے فکر مندی رکھیں اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی ذمہ داری کی نحالات کے پیش نظر وہ مزیدے میں تصویر نہ پڑتے رہیں بلکہ وہ سماج میں نکل کر مساجد کو نشانہ بنائیں مساجد میں مدارس میں عوامی جرسوں میں باقائدی اس کو پر کھل کر تقریق کرے ہمارے بچوں کا تقریق باقی رہے اور اسلامی معاشرہ بھی دنیا کے نرام ہو جائے سبوں میں سناتی میں لہذا باطل نظام بافران نظام باقی نظامیں سب سے ہمارے معاشر کو نجات میں جائے گی یہی میرے خاصی اسلامی حال ناظرین ابھی آپ نے سناتی اس کے ایک بڑی وجہ خود اپنے کریں ہیں تربیت میں ہم وہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں جو ہمیں دینی چاہیے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ارتداد کے شکار نہ ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام پر باقی رہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینی ہوگی خاص طور پر جو تربیت کا نظام ہے اس پر بڑی توجہ دینی ہوگی اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا اور جو ہمارے بچے سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارتے ہیں ہماری نظر ہو کہ یہ کیسے ہیں اور آخری بات یہ کہ ہمارے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی سرگرمیاں ہیں یہ ہمارے علم ہونی چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پائیں گے اور ان کو ایمان پر باقی رکھ سکیں گے ورنہ جو صورتحال اس وقت ہے وہ اللہ نہ کرے یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ جزا کرنا